سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی پیش کرتے ہیں آلہ سانوی یعنی سینئر سیکنڈری درجے کی درسے کتاب گلستانے عدب میں شامل اردو نظموں کا گلدستہ آئیے اس میں سنتے ہیں نظم مستقبل سامین ہم آپ کے سامنے جناب اکبر الہ آبادی کی مشہور نظم مستقبل جو کہ درجہ گیارہ کے کلستانے عدب میں شامل ہیں پیش کرنے جا رہے ہیں یہ موجودہ طریقے راہی ملک ادم ہوں گے یہ موجودہ طریقے راہی ملک ادم ہوں گے نئی تہذیب ہوگی اور نئے ساما بہم ہوں گے نئے انوان سے زینت دکھائیں گے ہسیں اپنی نئے انوان سے زینت دکھائیں گے ہسیں اپنی نہ ایسا پیچ ظلفوں میں نہ گیسوں میں یہ خم ہوں گے نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجب روئے سنم ہوں گے بدل جائے گا اندازے تباہ دور گردوں سے نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی کھلیں گے اور ہی گل زمزمیں بلبل کے کم ہوں گے اقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے اقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے نیا کعبہ بنے گا مغربی پتلے سنم ہوں گے اقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے اقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے نیا کعبہ بنے گا مغربی پتلے سنم ہوں گے بہت ہوں گے مغنی نغمہ تقلید یورپ کے بہت ہوں گے مغنی نغمہ تقلید یورپ کے مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تالو سم ہوں گے مگر بے جوڑ ہوں گے اس لیے بے تالو سم ہوں گے ہماری اسطلاحوں سے زبانہ آشنا ہوگی ہماری اسطلاحوں سے زبانہ آشنا ہوگی لغات مغربی بازار کی بھاگا سے زم ہوں گے بدل جائے گا میعار شرافت چشم دنیا میں زیادہ تھے جو اپنے زوم میں وہ سب سے کم ہوں گے زیادہ تھے جو اپنے زوم میں وہ سب سے کم ہوں گے گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی رہنا جائیں گے گزشتہ عظمتوں کے تذکرے بھی رہنا جائیں گے کتابوں ہی میں دفن افسانے جاہو حشم ہوں گے کسی کو استغیر کا نہ حس ہوگا نغم ہوگا کسی کو اس تغیر کا نہ حص ہوگا نہ غم ہوگا ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر بہت نزدیک ہیں وہ دن کہ تم ہوگے نہ ہم ہوں گے یہ موجودہ طریقے راہی ملک ادم ہوں گے محترم سامین اکبر ایلہ آبادی نے مستقبل میں ہونے والی بہت سے تبدیلیوں کا ذکر کیا ہے کیونکہ ان کا تعلق ایسے زمانے سے تھا جبکہ ہندوستان میں سیاسی سماجی اور تحزیبی سطح پر بہت ساری تبدیلیاں ہو رہی تھی ان کی دور رس نگاہوں نے اس بات کا اندازہ کر لیا تھا کہ اگر یہی صورت حال رہی تو مستقبل میں کیا کیا تبدیلیاں رونماں ہونے والی ہیں اس نظم میں انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ مغربی تحزیب کی اندھی تقلید کرنے لگیں گے ہندوستانی افکار و خیالات پر مغربی افکار و خیالات کو درجیح دی جانے لگیں گی شرافت و عزت و بزرگی کا معیار بدل جائے گا لوگوں کی خوشیوں کے اسباب بھی ان کے وقت سے جدا ہوں گے وقت کے ساتھ لوگ اپنی تحزیب و ثقافت کو چھوڑ کر مغربی تحزیب کو اپنا لیں گے اور ان کی تعریف میں قصیدیں پڑھیں گے اکبر الہ آبادی ان ساری تبدیلیوں سے خوش نہیں تھے عزیز ساتھیوں آپ بھی اپنے اردگرد ہونے والی سمازی تبدیلیوں کا مشاہدہ کر کے مستقبل میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں اپنے خیالات کو نظم کے صورت میں پیش کر سکتے ہیں شکریہ ابھی آپ سن رہے تھے نظم مستقبل اکیڈمک کو آڈینیشن ڈاکٹر ایرم خان نظم گوئی گولام گوس توزی جمشے دالم ساؤنڈ ریکارڈسٹ بٹی لینگ لنگدو پروڈکشن اور پریزنٹیشن اجیت ہورو پروڈکشن اسسٹنس ویم لیش چودری یہ پروگرام سی آئی ای ٹی ای آر ٹی کی پیشکش ہے ساؤنڈ ریکارڈس ٹی کی